پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ پورا مہینہ جو ہے وہ جو ہے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے روزے رکھ کے خدا کو ٹھونڈتا ہے اور ترابیوں پڑھ کے خدا کو تلاش کرتا ہے قرآن کی تلاوت عبادہ ذکرہ زیار کر کے جو ہے اللہ تبارک وطالعہ کو پانا چاہتا ہے تو گوہ ہے کہ بیس دن یہ اس طریقے سے پورا کرتا ہے یہاں تک کہ بے قرار بے تاب ہو کر گوہ ہے کہ اللہ ابھی ملا نہیں تعلق وہ نصیب ہوا نہیں تو جنہاں بے تاب اور بے قرار ہو کر جو ہے وہ اللہ کے گھر میں یہاں پہنچتا ہے اور وہیں پہ بوری بسترہ ڈال دیتا ہے اور وہیں پہ آ کے جو ہے اللہ تبارک وطالعہ کو پکارتا ہے وہیں اللہ تبارک وطالعہ کا تعلق جو ہے وہ مانگتا ہے یہاں تک کہ ظاہر ہے کہ ایک سخی کے در پہ اگر انسان دنیا میں پہنچ جائے تو سخی دروازہ کھول کے عطا کر دیتا ہے تو یہ سخیوں کا سخی ہے جب سخیوں کے سخی کے پاس جو ہے آپ اس کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہیں بوری بسترہ ڈال دیتے ہیں تو یقیناً وہ سخیوں کے سخی آپ کو مل جاتا ہے اس لئے اعتقاف جو بڑی بے نظیر عبادت ہے کہ اللہ ہی کے گھر کے اندر اللہ کو جب پکارتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو شارک سے قریب ہے وہ قلب میں اتر آتا ہے کیونکہ شارک سے قریب تو ہر انسان کے ہے لیکن اس کو قلب کے اندر اتارنا ہے یہ اتنا سو جو سفر ہے بھئی یہ سفر تیہ کرانا ہے تو گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں نعرے لگاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کی جو وہ دم بھرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اتر آتے ہیں جب دل میں اتر آتے ہیں تو بس دل دل جو جو جان کا بادشاہ ہے تو گویا کہ بادشاہ کے پاس بادشاہوں کا بادشاہ آ گیا تو ساری دنیا ہیچ ہو جاتی ہے اسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا یسونی عرضی ولا فی سمائی میں آسمان و زمین کی وسط و مین سما سکتا ہوں گویا کہ میری ذات اتنی بڑی ہے میری کی بریائی اتنی بڑی ہے یہ سب میری بوسطیں جو ناکافی ہیں لیکن جب میں سمانے رکھتا ہوں تو ایک مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں اسے قلب جو ہے یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو انسان بساتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو سجاتا ہے اور جب دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر جسم جان ساری روشن ہو جاتی ہے گویا کہ ایمان کی اس روشنی کے اندر انسان دنیا کے اندر جائے زندگی گزارتا ہے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ کر رضا کا پرونہ حاصل کرتا ہے تو کہا کہ اس انداز سے جائے یہ اتقاف کے اندر خدا کو پاتا ہے لہذا کہ ظہر ہے کہ اس سال بھی ہم نے اتقاف کے احتمام کیا ہے اور جیسے کہ وقتن وقتن ہم اعلان کر رہے ہیں کہ مسیح یوسفین میسٹک بیچ لانگ الینڈ نیو یورک کے اندر جائے انشاءاللہ اس سال میں اتقاف بیٹھ رہے ہیں بہت سے آباب کے نام آ چکے ہیں جو ہمارے ساتھ وہاں اتقاف بیٹھیں گے جو نام ابھی آنا باقی ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ نام بھی سکتے ہیں اور فارم جو ہے وہ ریجسٹریشن کا وہ جیس سکرین پہ آ رہا ہے تو وہاں فارم جو فل کر دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں سہری افتاری کے انتظام انشاءاللہ مسیح کی طرف سے ہوگا بستروں کا انتظام مسیح کی طرف سے ہوگا ہر چیز انشاءاللہ ہاں اپنے ذوق کے مطابق آپ کو بستر لانا چاہتے ہیں کمبل لانا چاہتے ہیں تو وہ لے آئیے ورنہ مسیح کی طرف سے سب انتظامات آپ کو یہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ پرو وقارتی کے سے مہیا کیے جائیں اور آپ کو اسے ایک ہی کام میں لگایا جائے کہ آپ اللہ کی گھر میں بیٹھ کے اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں بس جب اللہ کو ایک مرتبہ پا لیا اور اللہ وہ دوست ہے جب ایک مرتبہ دوست بن جاتا ہے تو وہ دوستی توڑتا نہیں ہے اسے کہ دنیا میں ہم دوستی ہیں اس لئے توڑتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ دوست کل کو ہمارے ساتھ کیا کرے گا کل جب وہ دھوکہ دیتا ہے فریب کرتا ہے تو ہم اس کے دوستی توڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی جب دوست بنتا ہے تو ظاہر ہے وہ عالم الغیبی وہ شہادہ ہے وہ اول آخر کے سارے علم اس کے سامنے ہے وہ بندے کو دیکھنے کے بعد جب وہ دوست بن جاتا ہے اس کا مطلعہ اب دوستی ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز دیکھ کر اس کو بصیرت کے ساتھ اپنا دوست بناتا ہے اس لئے بہت سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک مرتبہ تو میند کوشش کر کے دوست بنائی لینا چاہیے کہ اللہ آپ کا دوست ہو جائے اور آپ اللہ کے دوست ہو جائے خوب مجاہدہ کر کے عبادات کر کے پکار کے گگڑا کے ایک مرتبہ دوستی کا رشتہ قائم کر لیں فرما یہ ایسا رشتہ یہ پھر ٹوٹتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو دوست رہتا ہے اس لئے اور اتقاف یہ سب سے اچھا موقع ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کی نماز میں جو یقصوی ہوتی ہے وہ عام حوال میں نہیں کیونکہ جب آپ اللہ کے گھر میں ہی آپ نے بیٹھنا وہیں لیٹھنا ہے وہیں کھانا اور پینا ہے آپ کی نماز میں جو یقصوی ہوگی آپ کی ذکرہ اذکار میں جو یقصوی ہوگی جو توجہ الاللہ کے اندر آپ کے جو ہے جو تیوے خاطر ہوگا وہ عام حوال میں نہیں ملتا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احتمام فرمایا کرتے تھے اتقاف بیٹھنے کا اتقاف بیٹھا کرتے تھے ایک سال آپ جب نہیں اتقاف بیٹھے تو آپ پھر بیس دن اتقاف بیٹھے دو اشریتہ پر اتقاف بیٹھے اور آج تو اولیاء کاملین کے اندر تو رواج جو مہینہ مہینہ مسجد کے اندر اتقاف بیٹھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک مہینہ اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کے اندر دے دیں تو یہ یہ جو ہے وہ مہنگا سودہ نہیں ہے گیارہ مہینے ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں گیارہ مہینے جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے خدا کو پکارتے ہیں لیکن ایک مہینہ صرف اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے تو یہ جو ہے وہ مہنگا سودہ نہیں بلکہ سستہ سودہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں جا کہ اللہ کو پا لیتے ہیں اس لئے اس کی کوشش کریں انشاءاللہ جتنے زیادہ زیادہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ وہ نفع اٹھائیں گے ہم دل سے دعا کرتے ہیں